موسیقی موسیقی بہانہ نصیب ہو آلِ نبی کے غم کا بہانہ نصیب ہو قربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو قربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پروردگاریں ٹھو کریں در در کی کب تلاک پروردگاریں ٹھو کریں در در کی کب تلاک اب مستخل نجپ میں ٹھکانا نصیب ہو کہ جیسا ملا نصیب سے ام البنینی کو جیسا ملا نصیب سے ام البنینی کو نصیب ہو اب کیا کسی کو ایسا گھرانا نصیب ہو اب کیا کسی کو ایسا گھرانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن ان کی سنا انہی کو سنانا نصیب ہو نصیب ہو نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو مشکی زلے کے روزے عباس کے قریب سب زلے کے روزے سائروں کو پانی پلانا نصیب ہو قربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا ساز کنپاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں کہ مانگتی ہے کچھ نہیں اپنے لیے اللہ حسے کہ مانگتی ہے کچھ نہیں اپنے لیے اللہ حسے اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں کہ پیار کہتے ہیں کسے اور مام کا کیا جیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں کہ چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھولے جائے دوستوں چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھولے جائے دوستوں جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو تو یاد آتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں کہ فکر میں بچوں کی اس ترہاں تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب اللہ اللہ موسیقا حضرات ایک شور پاتیہ حسن آرہ مرحومہ بنت سید عزید الحق مرحوم کے نام پر موسیقا 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 جنب مولانا عباد حیدر حسینی جد صاحب فرماتے ہیں عظمتِ مادر کی سیسلے میں چند اشار ملہذا فرمائیں کہ ہے جو اولاد کی راحت اسے ماں کہتے ہیں ہے جو اولاد کی راحت اسے ماں کہتے ہیں جس کی تاعت ہے عبادت اسے ماں کہتے ہیں جس کے قدموں میں ہے جنت اسے ماں کہتے ہیں اور جس کی آگوش میں سکراتو اور استو کھیلے جس کے گلشن میں کمالات کے بلبل چہکے حق نے دی جس کو کرامت اسے ماں کہتے ہیں حق نے دی جس کو کرامت اسے ماں کہتے ہیں اور جس کی آگوش کے پالے ہوئے ہیں جس کی آگوش کے پالے ہوئے ہیں عالم دین جو کھدانے میں بنے علم کے ایک در سمین جو کہ ہے حق کی امانت اسے ماں کہتے ہیں جو کہ ہے حق کی امانت اسے ماں کہتے ہیں امبیاء نے بھی اسی گود میں پائی ہے اماں امبیاء نے بھی اسی گود میں پائی ہے اماں مطرف آج بھی ہے اس کی قیادت کا جہاں مطرف آج بھی ہے اس کی قیادت کا جہاں جو ہے تذبیر محبت اسے ماں کہتے ہیں سلوات پڑھیں کہیں مریم کہیں ہوا کہیں سارا بن کر درس ایک لاکھ کہا ایک منارہ بن کر جو ہے دریائے شرافت اسے ماں کہتے ہیں اور درس ایک لاکھ میں رشوت کی طلبگار نہیں بدلہ احسان کا لے اس کا یہ کردار نہیں بدلہ احسان کا لے اس کا یہ کردار نہیں بے ریا جس کی ہے خدمت اسے ماں کہتے ہیں بے ریا جس کی ہے خدمت اسے ماں کہتے ہیں اور تھپکیاں دے کے شجاعت کے ہنر سکھلاتی ہیں تھپکیاں دے کے شجاعت کے ہنر سکھلاتی ہیں ہر شب کے آغاز سے جو تابہ سہر بہلاتی ہے فرض ہے جس کی عطاعت اسے ماں کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے پہلی یہ استاد بنی فکر فروا کے لیے عظم کی بنیاد بنی فکر فروا کے لیے عظم کی بنیاد بنی جو ہے اولاد کی راہت اسے ماں کہتے ہیں اور در سے عبرت ہے اگر قدر نہ انسان کرے بھول جائے اسے جو اس پہ سدے سان کرے پھر بھی جو بکش محبت اسے ماں کہتے ہیں پھر بھی جو بکش محبت اسے ماں کہتے ہیں فاقہ خود کرتی ہے بچوں کو کھلا دیتی ہے کچھ نہیں رہتا تو بہلا کے سلا دیتی ہے جو ہے عصار کی مورت اسے ماں کہتے ہیں لوریا دیتی ہے بیدت کا سنا کر نقماؤں اور پڑھاتی ہے صویرے کو خدا کا کلماؤں جو کرے اتنی ریاضات اسے ماں کہتے ہیں اور سارے انسان کے لیے ہے یہی پیغامِ حیاؤں سارے انسان کے لیے ہے یہی پیغامِ حیاؤں اس کو خوش رکھے فقط ہے یہی انامِ حیاؤں جو ہے اولاد کی ریفت اسے ماں کہتے ہیں اور لا تکو لوگ کی سند حق سے ملی جذب اسے یہ ہے واجب کے ہر انسان سبق یہ سیکھے حق نے دی ہے جسے اغمت اسے ماں کہتے ہیں حق نے دی ہے جسے اغمت اسے ماں کہتے ہیں سلوات پڑھیں ماتے کی سلے میں مرتی ہے کہ چند من ملی رہا فرمائے کہ ماں زندگی کا مرکزِ طبر و قرار ہے ماں ایک چمن ہے جس میں متلسل بہار ہے ماں لطف ہے سکون ہے شفت ہے پیار ہے ماں ایک عزیم نعمتِ پروردگار ہے ماں ایک درسگاہ ہے اکل و شعور کا ماں ایک کشاہ ہے محبت کے نور کا ماں رحمتِ خدا کی مکمل دلیل ہے آئینہ دارِ خدرتِ ربِ جلیل ہے عبرِ کرم ہے جذبہِ عرفتِ جھیل ہے اماں اصل میں خلوص کی ایک دل سبیل ہے ممتہ سے بڑھ کے جذبہِ عالی کوئی نہیں اماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں ام الکتاب جس میں ہے دنیا کا خوشکتر ماں کے وجود کو وہ سمجھتی ہے محتبر چھایا ہے ہر زمانے پہ یہ لفظ مقتصر ماں کے بغیر کوئی نہیں جذب البشار ماں کا بدل نہیں ہے کوئی کائرنات میں ماں ایک عجب لوگت ہے لوگاتِ حیات میں سلوات پڑھیں ہر فرد کا وسیل ہے تخلیق ماں کی ذات ماں وہ صدف ہے جس سے ملا گوہرِ حیات ماں کے وجود میں ہے نلاری تجلیات ایک مقتصر سے لب میں پنہا ہے کائنات باغِ حیات کے لئے پچھلے بہار ہے اماں گم کی دھوپ میں شجرِ سایا دار ہے اولاد کے لئے وہ اٹھاتی ہے سکتیاں آٹھوں پہر وہ رہتی ہے بچوں کی پاس باؤں آتی ہے جب بھی بچوں پہ آپ آتے نہ کہاؤں سب سے ریادہ کاؤں تڑپتا ہے شیف ماں بازی حیات کی جہاں پڑھتی ہے موت سے اولاد کے لئے وہی لڑتی ہے موت سے ہر ساتھ میں وہ رکھتی ہے اولاد کا خیال پروان اس کے دم سے ہی چڑھتے ہیں نونے حال ہر سرد و گرم میں وہی کرتی ہے دیت بھال اور سب سے عظیم سانیہ ہے ماں کا انتقال پتھر کا دل بھی اس کے سبب سے دونیم ہے حق یہ ہے ماں کی موت کا صدمہ عظیم ہے ممکن ہے ماں کے بعد خبرگیر ہو پدر ہو جائے اس کا جذب ہے اولپت شدید در لیکن ہے مامتہ سے جدہ گانا یہ دگر ماں کا بدل نہیں ہے کوئی قسطہ مقتصر بچہ ہو یا بڑا ہو جو ماں سے بچھڑ گیا آدم کی طرح ماں کے مینہ سے بچھڑ گیا ہر ایک بار سے یہ ہے ہر ایک بار سے یہ ہم نے کچھ ہی کام اولاد ماں کی یاد میں روکی ہے سم بنام دیکھنم کی کر دیت نہیں چاپتے رکم سردی میں سر کس میں کریں کس طرح پہ ہم اولاد اپنے سردے کریں جب کس طرح اماں دے بھی چھانٹی آئے بڑھاؤ شب کس طرح ماں کا اوپنا کوئے انم ہے خدا کباؤ کہنا ایک کناہ نہیں جس میں کوئی جاؤ توپان کوئی آئے تو ملتی نہیں پناو ایسے مل جاتی ہے ہر وقت ماں کی چاہو ماں جس کی مر گئی ہو نہ روئے تو کیا کرے اور اس غم میں ضبط و صبر و عطاو بس خدا کرے بچہ ہو یا جوان عورت ہو یا کہ مرد آتی ہے ماں کی یاد تو ہوتا ہے دل میں درد ماں کے بغیر دل سے نکلتی ہے آہِ سار اس غم سے اولیاء کے بھی چیرے ہوئے حضار ماں کو کرے گا کوئی پراموش کی طرح اماں سے جدا رہے تو رہے ہوش کی طرح اور ایسی ماں جو نیک ہو پریزکار ہو ایک سچی مومنہ ہو عبادت گزار ہو جس کو رسول و آلے محمد سے پیار ہو اور پیزدہ کی پیروی میں جو مصروفِ کار ہو کس طرح ضبط میشرے جذبات کیجئے الفات ساتھ چھوڑے تو کیا بات کیجئے البتہ ایک طریقہ ہے وہ آزمائیے آلِ نبی کے درد کا قصہ سنائیے یعنی غمِ حسین میں آنسو بہائیے ان آنسووں کا قلب پہ مرہم لگائیے اور شبتِ نبی کی یاد کو انوان کیجئے اور دنیا میں لیے سامان کیجئے اب بادِ رسول جب ہوا زہرہ کا انتقاؤ اس وقت تھے حسین و حتن دونوں خدسان ماتِ بچھر کے زینبو کل سوم ٹھی نڈھار چالیس سال تک نہ ہوا غم کا اندیمار ہر روز ماں کی قبر پہ جاتے رہے حسین ہر شب کو ایک چراب جلاتے رہے حسین اور لگتا ہو تھا دل پہ جب بھی کسی تازہ غم کا داؤ کرتے تھے ماں کے روزے پہ روشن نیا چراؤ ہوتا تھا جب بھی شیکہ پریشاہ دلوں جماؤ ملتا تھا ماں کی قبر کے دیدار سے پراؤ اتنا سکون آکے یہاں پاتے تھے حسین اور کر رکھ کے ماں کی قبر پہ سو جاتے تھے حسین اور لکھا ہے جب مدینے سے چھے نے کیا سفر نانا کے بعد پہنچے تھے ماں کی مدار پر پہلے تو آسوں سے کیا تھا زمین کو تھر پھر یہ کہا تا قبر کی مٹی کو چھوں کر اماں حسین پر یہ قیامت کا وقت ہے اب دودھ بخش دیجئے رکت کا وقت ہے اب فرما ہوتے تھے یہ روکے شہنشاہ تھا سوہاں اماں قبول کیجئے اب آخری سلام ممکن نہیں مدینے میں شبیر کا قیام اب کربلا میں ہوگا ہمارا سفر تمام اب صوب و شام حال سنانے نہ آئیں گے اماں ہم اب چراغ جلانے نہ آئیں گے تاریخ چلو بتانیں پات پات پہ اس ماہ کے سبلوں سلام اسکے شہین بیٹے کے کردار پر سلام مظلوم کے معاون و انتار پر سلام اور زینب پر آر عابد بیمار پر سلام ان پر سلام جن کا بھرا گھر اجڑ گیا اور دروں تھے جس کا جس میں مقدس ادھر گیا اور جب کربلا سے کوفہ گئے تھے یہ سوگوار اور تھی بے کا جا رہا ہوں تو پہ سبیویاں سوار اور سجاد پا پہ آدھا تھے تھامے ہوئے مہار اپاؤں میں بیریہ تھی گلہ توک سے فگار رتے میں ظلمہ اور بھی ڈھاتے تھے ڈھائے تھے شمرنے اور درے قدم قدم پہ لگائے تھے شمرنے رتے میں ظلمہ اور بھی ڈھائے تھے شمرنے اور درے قدم قدم پہ لگائے تھے شمرنے ابھی آپ کے سامنے جناب فرلک رخوی صاحب تھے اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب نجف مزفر بوری صاحب سے جو پائک پر آئے جناب نجف مزفر بوری صاحب سے خصوصاً گزارش ہے کہ آپ حضرت فرشیادہ پہ تشریف لائیں پجلی شلوع ہو چکی ہے ایک صور فاتحہ حسن آرہ مرہومہ بنتے سید عزیز الحق حسن آرہ مرہومہ بنتے سید عزیز مہا کے حسن آلہ سواب کے مجلس ہے کچھ شیف تبرکن پیش کر رہا ہوں کہ کیا کیف کیا سکو ملا ماں کی گوت میں بطور خاص کہ کیا کیف کیا سکو ملا ماں کی گوت میں میں سارے درد بھوئی گیا ماں کی گوت میں میں سارے درد بھوئی گیا ماں کی گوت میں اور یہ بھی نمازیوں کے مسلح سے کم نہیں مانگا کرو خدا سے دعا ماں کی گوت میں یہ بھی نمازیوں کے مسلح سے کم نہیں مانگا کرو خدا سے دعا ماں کی گوت میں اور زہرا جوان ہونے کی دینے لگی دعا جب میں نے یا حسین کہا ماں کی گوت میں جب میں نے یا حسین کہا ماں کی گوت میں اور عمل بنی کی گوت میں ابباس ہی نہیں پربان چڑھ رہی ہے وفہ می کی گوت میں پربان چڑھ رہی ہے وفہ می کی گوت میں سالوات پڑے محمد watt دنیا میں وہ جس کو نہیں آتی ہے موت ایک نا ایک دن اپنا چہرہ سب کو دکھلاتی ہے موت ایک نہ ایک دن اپنا چہرہ سب کو دکھلاتی ہے موت بچ نہیں سکتا کوئی بھی موت کے سیلاب سے بچ نہیں سکتا کوئی بھی موت کے سیلاب سے انبیاء کو بھی بہت میں خبریہ آتی ہے موت اور جو حیات و موت میں مختار ہیں ان کے قریب جو حیات و موت کے مختار ہیں ان کے قریب ان کے گھر آ کے بھی ایسے پلن جاتی ہے موت اور موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ بے مرتا ہی نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ بے مرتا ہی نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے اور یہ دو ترقیب ملاقات علی ہے ورنہ موت ہیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے موت ہیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے ابھی آگ کے ساتھ میں نجف طرف پوبیرؐ صاحب تھے اب میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب اسماعیل حسن نبی صاحب سے کہ ماں کی افضلیت اور ماں کی امان سے وہ کلامہ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جناب حسن نبی صاحب موسیقی آپ نے ماں کی عظمت کے سلسلے میں شریح افکار سے محفوظ ہوئے ہیں دامن وقت میں بنجائش نہیں ہے کہ سویل گفتبو کی جائے لیکن نصری شاکار قلعہ دا ہو ماں کی سلسلے میں ہے کہ ماں افضل ترین لفظ ماں کی تشریح کی گئی ہے بلہذا ہو تمام ایشیائی مذاہب اور مشرقی تحذیبوں میں لفظ ماں پڑی اہمیت کا حامل ہے ایک بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے پہلا لفظ مقدس لفظ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ ماں ہی ہوتا ہے ماں انسان کو سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی ہے ماں سے پڑھ کر کوئی بڑا استحاد نہیں ماں کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہے ملادہ فرمائیں گے اور توجہوں کا طالب ہوں سکندر آزم قبل مسیح ارستو کا شاگر تھا ایشیا کو فتح کرنے کے لیے جب وہ یونان سے نکلا تو اس کے غائبت میں انٹی پیٹر یونان کا بادشاہ ہوا کرتا تھا سکندر آزم کی ماں یعنی ملکہ اولمپیا سے کچھ اختلاف ہو گیا جس کی شکایت انٹی پیٹر نے سکندر کے پاس بھیجی جو اپنی جنگی مہمات میں مسروق تھا سکندر نے فوراں لکھا انٹی پیٹر تمہاری ہزاروں شکایتوں کو میری ماں کے آنسو کا ایک قطرہ دھو سکتا ہے ماں کی زندگی ماں کی زندگی تاریخ راہوں میں روشنی کا منارہ ہے ماں کے قدمت ولی جنت ہے ماں کے مو سے نکل ہوئی دعا شر سے قبولیت پاتی ہے ماں کے بغیر کائنات نامکمل ہے ماں کی محبت پھول سے زیادہ ترو تازہ و لطیف ہے ماں کی خوشنزی دنیا میں باعث دولت اور آخرت میں باعث ندات ہے ماں کی شفقت اس کی عظمت کی مذہر ہے ماں صبر و تحمل کا بہترین نمونہ ہے ماں عورات کے حق میں سائر احمت ہے ماں محر و علفت یعنی ممتہ کی حسین دیوی ہے ماں ہدایت و راستگی کا سنگر میل ہے ماں اپنے بچوں کی کشتی کی نا خدا ہے ماں اور باپ کی خدمت میں جہاد کا ثواب ہے آسماء کا آخری تفاہی تو ماں ہے وہ کون خستی ہے اس جہاں میں کہ جس پر ہم اعتماد کر لیں نصار ہم جس پر جان کر دیں کہ جس کی آغوش میں اماں ہے وہ صرف ماں ہے وہ صرف ماں ہے ماں تھی جدائی پر اولاد جتنا بھی آنسو بہائے کم ہے بہت کم ہے خوشی میں راہت یہ اشار نقی حمد اشار شاہد عزبادی کے چھوٹے پوٹے کا کلام ہے انہوں نے لکھا تھا ماں کی درائی پر اولاد جتنا بھی آنسو بہائے وہ کم ہے بہت کم ہے خوشی میں راہت نہ غم میں راہت نہ اس میں راہت نہ اس میں راہت بتائیں کیا اپنے دل کی حالت نہ اس میں راہت نہ اس میں راہت جیئے تو مرنے کی ہو تمنا مرے تو جیئے کی ہو تمنا ہو کیا بہنے کی دل کی صورت نہ اس میں راہت نہ اس میں راہت زندگی کا چراغ روشن تو دونوں دنیا میں روشن وغیر نہ دونوں طرف ظلمت نہ اس میں رہد نہ اس میں رہد وجود اپنا ہے خود قیامت وجود اپنا ہے خود قیامت ہے ایسی بعض عدم قیامت ادھر قیامت ادھر قیامت نہ اس میں رہد نہ اس میں رہد آفیشر ہے نہ گھر میں ارشاد نہ گھر میں ارشاد چاہے نہ حاصل نہ سیر میں لطف سیر حاصل خدا ہی جانے یہ کیسی باشد نہ اس میں راحت نہ اس میں راحت موت کے سلسلے میں چند جملے ملازہ ہوں کیونکہ وقت کے دامنے گنجائش نہیں ہے موت کیا ہے یہ زندگی بتائے ورنہ اتنی عام اور ہماگیر ہونے کے باوجود وہ ایک معمہ ہے ایک کرشمہ ہے حیاتی انسانی میں شاید شاید ہی کوئی گھڑی ایسی ہو جو موت اور پیدایش سے خالی ہو موت جدائی و مفارقت کا پیام نہیں شیر ملازہ ہو موت کیا ہے وہ بتائے جسے موت آئی ہو موت کیا ہے وہ بتائے جسے موت آئی ہو زندگی کیا ہے شہیدان وفا سے پوچھو آخر میں بسد خلوص بارگاہ عزیزی میں خاکسار کی دعا ہے کہ مومنہ اور عاشقِ اہلِ بیت اتھار بی بی حسنارہ مرہومہ مقفورہ کی تربت پر اپنی رحمتوں کے پھول ورسائے عزیزانِ زیشان سید شکیل احمد سید شمی محمد رزوی پوش نقی بابو سید نسی محمد رزوی سید جعفر علی رزوی پسران سید فریاد ابباس سید مظفر امام خیشان سید امان رزوی اور سید حسن رزوی پوز عزیزہ عجرت فاطمہ مسلط فاطمہ دختران اور دیگر عزیزہ و قارب کو سب جمیل کی نمت ازمہ آتا فرمائے امین غم نصیبوں کو غم نصیبوں کو نہ ملتا کوئی چارہ سبر کا غم نصیبوں کو غم نصیبوں کو نہ ملتا کوئی چارہ سبر کا سامنے ہوتا نہ گر ان کے غمے کر وہ بھلا اے نصیب اب کربرا والوں کا دے کر واسطہ کیجئے بس اتنی معبود حقیقی سے دعا مرنے والی کو جوار بن سے پغیمبر ملے خلد میں ان کو جگہ حالہ سے حالتر ملے اور غفتوکہ آخری آخری میں میں یہ شیر کھانا چاہتا ہوں تمام حضرات کے لیے اپنے کے لیے بھی مل جائے جو بھی وقت غنیمت سمجھ کے چل مل جائے جو بھی وقت غنیمت سمجھ کے چل کیا اعتبار سانس کا جب تک چلی چل ابھی آپ کے سامنے جناح حسن نبی صاحب تھے حقیقتا ہے کہ دوانے وقت میں گنجائش نہیں ہے اور نشکرہ کلام پیش کرتے اب میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں سرود عظیم آبادی صاحب سے کہ وہ بھائی سرود عظیم صاحب سے اللہ حسنا اللہ حسنا فاحتیہ مزید سورہ فاتحہ کے درخواست ہے مرحومہ کے لئے حسن آر مرحومہ بنتی سید عزیز الحب اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن ایک بار پھر اسی بات کی تائی اور اسی کی تقرار read قرآن and understand قرآن ابھی انتقال پہ بھی اسالے سوا پہ بھی قرآن پڑھا گیا ہو ایک آیت سمجھ لیں زندگی دنیا و آخرت دونوں بدل جائے گی مثال کے طور پر سورہ مدسر اور آیت نمبر چوالیس پہتالیس دو چار آیتیں دائنے ہاتھ میں نام آئے عمال پانے والے بائیں ہاتھ میں نام آئے عمال پانے والوں سے پوچھیں گے ما صلق کم فی سقر کہ آخر تمہیں دوزق میں کون سی چیز لے آئی قالو لم نکو من المسلیم ولم نکو متعم المسکین وکننا نحوز مال حائزین وکننا نقذبو بیوم الدین وہ کہیں گے کہ نہ تو ہم نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ محتاجوں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہلِ باطل کے ساتھ ہم بھی برے کانوں میں دھوس کرتے تھے اور لوزے جزا کو جھٹلایا کرتے تھے حتیٰ تینل یقین یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَمَا تَلْتَا وَهُمْ شَفَاتٌ شَافِهِمْ تو اس وقت انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کچھ نہ کام آئے صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غم کا مدعوہ نہیں اس غم سا غم نہیں اس غم سا غم نہیں کربو بلا کا غم ہے تو پھر کوئی غم نہیں کربو بلا کا غم ہے تو پھر کوئی غم نہیں اور صدیوں سے بہر ہے مگر سکتا نہیں صدیوں سے بہر ہے مگر سکتا نہیں اس آنکھ کے دریاں میں تو پانی بھی کم نہیں اس آنکھ کے دریاں خالق کا واسطہ ہے کہ مت چھینی ہے اسے خالق کا واسطہ ہے کہ مت چھینی ہے اسے یہ چھن گیا جو ہم سے تو پھر ہم بھی ہم رہے یہ چھن گیا آلے نبی نے خون سے سیچا ہے دین کو آلے نبی نے خون سے سیچا ہے دین کو دشمن نے پانی روک لیا کوئی غم نہیں وہ چھپ ہے حسرتوں کا جنازہ لیے ہوئے وہ چھپ ہے حسرتوں کا جنازہ لیے ہوئے اس ہم نے راز کھولا تو بچنے کے ہم نہیں سرول کہاں حضرات ایک اعلان سمات فرمائیں مجلس دیو صاحب براہ مرمومین آج بعد نماز مقربین گولت مسجد میں مناخت ہوئی جسے عالی جناب مولانا سید رضا حیدر زہدی صاحب خطاب فرمائیں گے آپ تمام عدرہ سے شکریہ بزارش ہے بزارش بزار سید مطار علی سید باسف علی سید حیدر علی ڈاکٹر سید شاکر علی افضل پر پڑھنا اب اسی اعلان کے بعد میں بزارش کرنا ہوں کہ آپ سجاد مولد اللہ علی صاحب سے کہ وہ امبر کرائیں کہ آپ سجاد مولد اللہ علی صاحب بھائی وہ حق ہم کو حاصل نہیں ہے نہیں وہ بانی یہ ملجز فیصلہ کریں گے نا وہ حق ہم لیکن ملجز یہاں بھی ہے ملجز وہاں بھی ہے جس کو جہاں جانا ہوگا وہ وہاں جانا حضرت یقیناً دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے مرانا محصوف قاضی محمد اسکری صاحب اللہ علی تشریف فرمائے ہیں انشاءاللہ آپ ان کے بریتناس سے آپ استفادہ حاصل کریں گے میں موت کے حوالے سے چونکہ موت ایک حقیقت ہے اور انسان فرموش نہیں کر سکتا اگر موت اچھی نہ ہوتی تو کبھی حقیقت تک نہیں آتی میں چار مصرہ حاصل کرتا ہوں خاص طور سے خصوصاً دعائیں چاہتا ہوں قبلہ حاضر کرتا ہوں سمات کریں گے کوئی کیا بدلائے گا جو فلسفہ ہے موت کا تمام علیت راتشیف فرمائے سمات کریں گے کوئی کیا بدلائے گا جو فلسفہ ہے موت کا علیت کر بلا والوں کو تفصیل بتا ہے تفصیل موت کا موت کا جو کیا بدلائے گا جو فلسفہ موت کا ہے موت کا موت کا تو اپنے مولا کی زیادہ کر لیا کرتے ہیں ہم ہم سمات کریں گے جب 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 اسی آگا خیل کو اسے تفصیل سیدہ کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو چہرے رکھا جاتا ہے خوشی رکھا جاتا ہے چہرے رکھا جاتا ہے اللہ کریمی قبر میں سیدی حُول اللہ 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 دو دو اس لیے کے لائے کھلا رکھا رکھا ہے دو دو اس لیے کے لائے کھلا ہوتا ہے تو وہ قفل قبر میں ہو سکتا نہیں تو سیدہ لائے جاتا ہے من بہت رکھا ہے تم دو واقع ہے پل من پل اگهو قبر میں چین سے ہر لمحہ گزر سکتا ہے تو فاطمہ زہرا تیرے گھر میں اجازت کے بغیر ملک الموت بھی آ جائے تو مر سکتا ہے ملک الموت بھی آ جائے تو مر سکتا ہے صلوات پرد محمد و عالم صلوات اور عزت میں حاضر کرتا ہوں یہی سے ایک مطلع دو تین شیر اس کے بعد تازیتی بس خاص طور سے عزت مطلع پیش کرتا ہوں سمات کرنے کے خاص طور سے کون سمجھائے کون سمجھائے یہ باطل کے پرستاروں کو آس طور سے عزت فرما ہے سمات کریں گے کون سمجھائے یہ باطل کے پرستاروں کو کون سمجھائے یہ باطل کے پرستاروں کو موت کا خوف نہیں شہ کے عزاداروں کو موت کا خوف نہیں شہ کے عزاداروں کو موت کا خوف نہیں شہ کے عزاداروں کو یہ شیر خاص طور سے نس کرتا ہوں خلد مخصوص ہے بس آشق سرور کے لیے خاص طور سے دعا چاہوں گا خلد مخصوص ہے بس آشق سرور کے لیے خلد مخصوص ہے بس آشق سرور کے لیے یہ وہ تحفہ ہے جو ملتا نہیں غداروں کو یہ وہ تحفہ ہے جو ملتا نہیں غداروں کو یہ وہ تحفہ ہے جو ملتا نہیں غداروں کو ان کے سر سبر کے پھولوں نے کچل ڈالے ہیں سمات کریں گے خاص طور سے ان کے سر سبر کے پھولوں نے کچل ڈالے ہیں بات رہ رہ کے بہت چبھتی ہے یہ خاروں کو بات رہ رہ کے بہت چبھتی ہے یہ خاروں کو اور حضرات شیر پیش کرتا ہوں خاص طور سے ملحظہ کریں گے مومنین ہر یہی سونچ کے ہر یہی سونچ کے سرور کی طرف آیا تھا سمات کریں گے خاص طور سے ہر یہی سونچ کے شکل بھائی ہر یہی سونچ کے سرور کی طرف آیا تھا ارے بخش دیتے ہیں بڑے لوگ گناہگاروں کو ہر یہی ہر یہی ہر یہی ہر یہی ہر یہی ویکن موسیقی سوچ کے سرور کی طرف آیا تھا تھا ہر یہ ہی سونچ کے سنور کی طرف آیا تھا خور یہ ہی سونچ کے سنور کی طرف آیا تھا بخش دیتے ہیں بڑے لوگ گناہگاروں کو بخش دیتے ہیں بڑے لوگ گناہگاروں کو آدھا بڑھا آدھا اور حضرات آخری شیر میں ذکرتا ہوں سمات کریں گے فتح شبیر کا اتحاس ہے ایک مصرے میں فتح شبیر کا اتحاس ہے ایک مصرے میں فتح شبیر کا اتحاس ہے ایک مصرے میں سبر نے کاٹ دیا ظلم کی تلواروں کو فتح شبیر کا اتحاس ہے ایک مصرے میں سبر نے کاٹ دیا ظلم کی تلواروں کو مختہ سمات کریں گے خاص طور سے ملاحظہ کریں گے مومنین آؤ آؤ سجاد کے سجدوں کا کرشمہ دیکھو 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 کلمہ پڑھو دیکھو کلمہ پڑھو آؤ سجاد کے سجدوں کا کرشمہ دیکھو آہ سجاد کے دوہوں کا کرشمہ دیکھو کلمہ پڑھوا دیا زندان کی دیواروں کو کلمہ پڑھوا دیا زندان کی دیواروں کو اور حضرات جہی سے میں بس چار مصرے تازیتی پیش کرتا ہوں مرومہ کے سال سواب کے لیے اس کا سواب بخشتے ہوئے سمانت کریں یہ خاص طور سے حسن آرہ کی حسن آرہ کی جدائی نے رولایا ہے بہت حسن آرہ کی جدائی نے رولایا ہے بہت حسن آرہ کی جدائی نے رولایا ہے بہت عشق ہر چانے والوں نے بہایا ہے بہت عشق ہر چانے والوں نے بہایا ہے بہت عشق عشق مرومہ کے اندر یہ کچھ خاص چیزیں جیسے مجلس حسین کرنا تبرک حسین کا انتظام کرنا سال بھر تیاریاں کرنا تو جو مولا حسین کے لیے اپنے آپ کو وقت کر دیتا ہے اسے مولا زندہ رکھتے ہیں اس کا ذکر خاص طور سے تیسرا چوتھا مصرہ حسن آرہ کی جدائی نے رولایا ہے بہت عشق ہر چانے والوں نے بہایا ہے بہت حسن آرہ سے ملک بولے چلو جنت میں حسن آرہ سے ملک بولے چلو جنت میں تُو نے سیوے کا عزا خانہ سجایا سجایا ہے بہت تُو نے سیوے کا عزا خانہ سجایا ہے بہت تُو نے سرور کا عزا خانہ سجایا ہے بہت اور حضرات بس ایک مطلع ایک شیر سب سے اخیر میں میں دو فتر پیش کرتا ہوں اس کا سوا بخشتے ہوئے ایک مطلع ایک شیر بس سمات کر لیں خاص طور سے ایک مومنہ کی مجلسے چہلن بپا ہے آج ایک مومنہ کی مجلسے چہلن بپا ہے آج ہر واقع اشک بار ہے دل رو رہا ہے آج ہر واقع اشک بار ہے دل رو رہا ہے آج مرہوم کو جوارے ایما نصیب ہو مرہوم کو جوارے ایما نصیب ہو ہر واقع اشک بار ہے دل رو رہا ہے آج ہر واقع اشک بار ہے دل رو رہا ہے آج ہر سوچ کے سرور کی طرف آیا تھا ہر یہ ہی سوچ کے سرور کی طرف آیا تھا بخش دیتے ہیں بڑے لوگ کنہگاروں کو بخش دیتے ہیں بڑے لوگ کنہگاروں کو ابھی آپ کے سامنے جناب سجاد حولوری صاحب تھے اب میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا حجت الاسلام عالی جناب مولانا خاضی عسکری صاحب اللہ سے کمیم بڑھا عالی جناب مولانا حجت کی طرف آیا اللہ فاطحہ اشتراح نعم موسیقی 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 ایزا نگر امی ایک زمانہ وہ بھی تھا ایک دور وہ بھی تھا جب لوگوں کو علم و دانش کی اہمیت سمجھانے کے لیے ہڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا تھا پھر بھی لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آتی لیکن الحمدللہ آج وہ دور ہے آج وہ زمانہ ہے کہ اس موضوع پر بہت زیادہ آپ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تقریباً سبھی اہمیت کے قائل ہو چکے ہیں جو خود جاہل ہیں جو خود دیور علم سے آراستہ نہیں ہو سکے ہیں انہیں بھی علم کی اہمیت معلوم ہے یہی وجہ ہے کہ وہ کم از کم اپنے بچوں کو دیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے پھر پور کوشش کرنے آمدنی نہیں ہے انکم نہیں ہے آج کی مہنگی تعلیم کا خرش برداشت کرنا ان کے لئے میسر نہیں ہے اس کے پاوجود اپنا پیچ کاٹ کاٹ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہ ایک مرحلہ تو تیہ ہو چکا ہے اب یہ سمجھانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ علم بہت اہم چیز ہے علم بہت ضروری چیز ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ علم کا میدان بڑا وسی ہے دائرہ بہت وسی ہے ایک انسان اگر یہ چاہے کہ سارے علوم حاصل کر لے ممکن نہیں ہے سارے علوم حاصل کرنا ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے لہذا ہم مجبور ہیں انتخاب پر چننے پر مجبور ہیں اور جب انتخاب کے بات آتی ہے تو انتخاب کا کوئی میار بھی ہوتا ہے تو اس میار کے مطابق ہم اسے چنتے ہیں کبھی میار ہمارا ذوق ہوتا ہے کبھی میار ہماری ضرورت ہوتی ہے کبھی ہم ذوق کے لحاظ سے شعبہ علم کا انتخاب کرتے ہیں کبھی اپنی ضرورت کے لحاظ سے اور جب ضرورت کی بات آتی ہے تو ایسی بات ہے کہ ہم لوگ کی ضرورت تو ایک ہی ضرورت ہے وہ ہے جسمانی ضرورت وہ ہے مادی ضرورت اپنی مادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم شعبہ علم کا پھر انتخاب کرتے ہیں اگر سے ہماری ضرورت صرف باتی ضرورت نہیں ہے کچھ اور بھی ضرورتیں ہیں بھی آس کروں کہ وہ کیا ضرورتیں ہیں کچھ اور بھی ضرورتیں ہیں انہیں اگر ہم نظرانداز کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورتوں کا احساس ہی نہیں ہے واقفیت ہی نہیں ہے ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری ضرورتیں ہیں کیا کیا عزیزو جب ہم شعبہ علم کا انتخاب کرتے ہیں ضرورت کے تحت سب سے بڑی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم خود اپنے کو پہچانے کے ہم ہیں کون اپنے کو پہچانے جب ہم اپنے کو پہچانیں گے تو ہمیں اپنی ضرورتوں کا بھی احساس ہوگا اور ضرورتوں کی جرجہ بندی بھی ہو جائے گی کہ کون سے ضرورت مقدم ہے کون سے ضرورت مؤخر ہے اس کا بھی احساس ہو جائے گا کیوں نہیں پہچانتے ہیں اپنے کو ہاتھ ہے پہر ہے سر ہے ساری چیزیں ہیں جانتے ہیں اپنے کو معلوم ہے ہمیں چھناکھ ہے ہمیں اب اپنی عزیزو اس کائنات میں اللہ جللہ شانوں نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے اتنی مخلوقات ہیں کہ ہم انہیں گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے ہیں انہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ جو بے شمار مخلوقات ہیں یہ ساری مخلوقات ایک جیسی نہیں ہیں سب برابر نہیں ہیں ان مخلوقات کے درمیان میں فرق پایا جاتا ہے ہر ایک کی اپنی ایک پہچان ہے ایک فرق جو انسان اور تمام مخلوقات کے درمیان ہے سارے مخلوقات ایک طرف انسان ایک طرف وہ خصوصیت جو انسان میں پائی جاتی ہے وہ کسی مخلوق میں نہیں ہے بہت سیاری چیزوں میں ہم یہ جو ہے مشترک ہے اشتراک پایا جاتا ہے ہمارے درمیان اور دیگر مخلوقات کے درمیان لیکن ایک خصوصیت وہ ہے جو انسان سے ہی مقصوص ہے انسان کے علاوہ وہ خصوصیت کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی وہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات کا وجود ایک اہرا وجود ہے بسیط وجود ہے انسان کا وجود یہ جو ہے مرکب وجود ہے دہرا وجود ہے ہمارے پاس دو پہلو وجود ہے ہمارے پاس سارے مخلوقات جتنے بھی ہیں ان کو یہ کہرہ وجود ملا ہے فرشتے بڑی اہم مخلوق ہیں اللہ کی مگر ان کا وجود بھی یہ کہرہ ہے فرشتوں کے یہاں مانویت ہے مادیت نہیں ہے جانوروں میں نباتات میں پیڑ پودوں میں مادیت ہے روحانیت ہی ہے ان کی ضرورتیں الگ ہیں فرشتوں کی ضرورت الگ ہے جانوروں کی ضرورت الگ ہے پیڑ پودوں کی ضرورت الگ ہے انسان کی ضرورت الگ ہے انسان کو اللہ نے مرکب وجود عطا کیا ہے امیر المومنین حضرت علی بن عبیقار و لحم السلام ہماری شب شناخ کراتے پہچنواتے ہیں ہمیں کہ ہم کون ہیں پہچانیں اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں لیکن اپنی جب پہچان ہو جاتی ہے تو شناخ کے بعد عمل کی قیفیت ہی بدل جاتی ہے فرض کہ یہ دو انسان ہیں سو روپے مولانا مسلم صاحب کے بھی نالی میں گر گئے سو روپے ہمارے بھی گر گئے نالی میں نالی میں گر گئے اب دونوں کا ریاکشن کیا ہے رد عمل کیا ہے مولانا مسلم صاحب انشاءاللہ کرور پتی آدمی ہیں اور ہماری کل پونجی اسی سو روپے تک کل ساری ہماری جوا پونجی وہ سو روپے دونوں کا ریاکشن کیا ہے سو روپے ہی گرے ہیں ان کے بھی سو روپے ہی گرے ہیں ہمارے بھی اب جب نالی میں سو روپے ہمارے گرے سو روپے ان کے گرے دونوں کا ریاکشن رد عمل ایک نہیں ہے ایک کہ میں نے شانہ اس کا آیا آگے بڑھ گئے سو روپے کے خاطر جھکے گندی نالی میں ہاتھ توڑی ڈالیں گے لیکن ہم جو ہماری کل جمع پونجی یہی سو روپے ہیں آج تین اُلٹیں گے نالی میں ہاتھ ڈالیں گے جھکیں گے کیوں اس لیے کہ ہماری جمع پونجی بہی ہے ہماری حیثیت ہی سو روپے کی ہے ہم جھکے یہ نہیں جھکے فرق کیا ہے دونوں کی حیثیت کا فرق ہے انہیں اپنی حیثیت کا علم ہے ہمیں اپنی حیثیت کا علم ہے سلامات پڑھیں گے حیثیت کی پہچان بہت ضروری ہے نا کہ ہم ہیں کون قرآن مجید نے جا بجا ہمیں احساس چلایا ہے کہ ہم ہیں کون انسان پہچان اپنے کو ہم نے تیرے سر پر تاج کرامت سجایا ہے لقد کرمنا بنی آدم ہم نے تجھے خلط فضیلت پہنائی ہے وَفَضَّ اللَّهُمْ عَلَا كَسِرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا یہ انسان تجھے ہم نے اپنا جانشین بنایا ہے اِنِّ جَائِلُنْ فِي لَوْدِ خَلِیفَا پہچانے تو کیا ہے اپنے وجود کو پہچانے جیسی معرفت ہوگی ویسے ہی ہمارا عمل ہوگا کبھی کبھی گھٹیا عمل ہم سے اس لیے سرزد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کو پہچانے ہی نہیں ہم ہیں کون ہم ہیں کون کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا کہ صاحب فلا خاندان کے جسم و جراغ بدل جاتی ہے نوئیت نوئیت بدل جاتی ہے تو ہمارا وجود جو ہے مرکب وجود ہے ضرورتیں ہماری ہماری ضرورتیں کیا ہیں جانور ہم جانور کی ضرورت کو دیکھ کر کے اپنی ضرورت کا تعیون کریں گے یہ اپنے کو پہچاننے کا نتیجہ ہے کہ انسان نے اپنے نارے کو محدود کر دیا روٹی کپڑے اور مکان میں روٹی کپڑا اور مکان یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے یہ تو جانور کی ضرورت ہے کیا جانور کو روٹی نہیں چاہتے روٹی سے مراد کھانا غزہ خوراک چپاتی مراد نہیں ہے روٹی چاہیے روٹی اس کو بچائیے کپڑا اسے بچائیے اب ہر ایک کا کپڑا اپنے لحاظ سے ہوتا ہے ہمارا کپڑے کا انداز علاق ہے آپ کے کپڑے کا کپڑا آپ کے پاس دے کپڑا ہمارے پاس بھی ہے ابھی دو ہفتہ پہلے والا کپڑا آپ کا اور تھا آپ کپڑا اور ہو گیا ہے نا جو کپڑا آپ دو ہفتہ پہلے پہن رہے تھے وہ تو اب نہیں پہن رہے ہیں کپڑا وہ بھی ہے کپڑا یہ بھی ہے جانور کا اپنا لباس ہے انسان کا اپنا لباس ہے مکان کہ جانور کو مکان نہیں چاہیے جانور کا بھی اپنا مکان ہوتا ہر ایک کا مکان اپنے اپنے لحاظ سے اگر جانور اور انسان کا مقابلہ ہو جائے روٹی کپڑے اور مکان میں تو جیتے گا کون جتنا کھانا بھینس کھا لیتی اتنا آپ کھا پائیں گے ہم پوٹیشن میں ہاریں گے نہیں ہاریں گے ہم ہار جائیں گے بھینس کے اتنا کھانا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں اور کپڑا جانور کے کپڑے کے تو لوگ ترستے ہیں اگر پورا کوٹ نہ سہی کم فے کم کالر ہی جانور کی کھالگا مل جائے ہے نا تو روٹی میں ہار گئے کپڑے میں ہار گئے مکان میں آ کر کہکر آپ دیکھئے گا یہ باپ جانوروں کے مکانات کو دیکھیں تو سنائی ان کے مکان میں پائی جاتی ہے جو محارت پائی جاتی ہے تو فضیلت انسان کی روٹی کپڑے اور مکان کے اعتبار سے نہیں ہے یہ تو کومن ہے مشترک ہے ہیوان اور انسان دونوں میں وہ چیز جو فضیلت انسان ہے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن مولا سے سوال کیا گیا مولا یہ بتائیے کہ ملائکہ افضل ہیں یا انسان مولای کائنات نے جو جواب دیا ہے لیکن یہ سوالات تو ہم لوگوں سے بھی ہوتے ہیں لیکن جب انسانوں کو سوال اچھا نہیں لگتا انسانوں کو عام طور سے سوال اچھا نہیں لگتا ہم پھوری ملجز پڑھ کے چلے جائیں کوئی سوال اگر نہ پوچھے بڑا مطا آتا ہے اب کوئی بیچ میں ٹوک دے سوال کر لے ہوتا ہے نا کوئی سوال کر لے اگر ہم سے تو پھر ہمیں ناکوار گزرنے اور ہم سے زیادہ تو ہمارے میزبانوں کو ناکوار گزرتا ہے اور اسی یہی چیز ہم لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچاتی ہے کہ جو بھی ہمارے دل میں آتا ہے ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں ہے مجلس کے درمیان میں سوال کرنا بے عدبی ہے ہے نا البتہ یہ عدب اسلامی عدب نہیں ہے یاد لکھئے گا اسلامی نقطہ نظر سے بیچ میں سوال کرنا بے عدبی نہیں ہے پیغمبر اکرم سے محترم اور معصدز خدیب کون ہو سکتا ہے ہے کوئی خطیب جس کا درجہ پیغمبر سے بڑا ہو رسول اکرم خدبہ دے رہے ہیں اور امیر المومنین سے زیادہ عدب کون ہو سکتا ہے ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے جو امیر المومنین سے زیادہ معدب اور محضب ہو جسے امیر المومنین سے زیادہ رسول خدا کے عدب کا خیال ہو ان کی معرفت جیسی معرفت ہوگی بیسے تو عدب ہوگا جتنی معرفت مولا کو تھی تو کسی کو نہیں پیغمبر خدبہ دے رہے ہیں ماہ شابان کا آخری خدبہ ہے ماہ رمضان کی آمد آمد ہیں حضور اکرم ماہ رمضان کے فضائل بیان کر رہے ہیں ایوہ الناس قد اقبل آلیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ اے لوگو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے رحمتیں دے کر کے آ رہا ہے برکتیں لے کر کے آ رہا ہے مغفرت لے کر کے بڑا برکت مہینہ ہے اب اس سے زیادہ برکت کیا ہو سکتی ہے پورے سال میں اگر تم ایک قرآن پورا پڑھو گے تیس پارے کا دو ثواب ملے گا اس مہینے میں ایک آیت کو پڑھ لینے کا ثواب ہے اسے بڑی برکت کیا ہوگی اس مہینے میں اللہ نے ایک رات تمہیں ایسی دی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے اس کے فضائل بیان کر رہا ہے کہ اس مہینے میں سانس لینا بھی تسبیح کا ہوتا ہے اس مہینے میں نوم و کنفیح عبادہ انفاس و کنفیح تسبیح سو جانا بھی عبادت کا حکم رکھتا ہے سو جانا بھی یاد دکھئے گا سو جانا عبادت نہیں ہے اگر سو گئے پھر بھی عبادت ہے ورنہ عبادت کا میدان بہت وسیح ہے سو جانا بھی عبادت ہے برکتیں بیان کر رہے ہیں کہ اچانک مولا کائنات کھڑے ہو گئے سوال یا رسول اللہ سوال اگر سوال کرنا بیچ میں بے عدبی ہوتا تو امیر المومنین جیسا با عدب کبھی سوال نہ کرنا مولا کھڑے ہو گئے بیچ میں یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ہاظا شہر آپ نے فضائل تو بیان کر دیئے کہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اگر قرآن کی تلاوت کریں یہ ثواب نماز پڑھیں یہ ثواب خیرات دیں یہ ثواب صدقہ دیں یہ ثواب سب کا ثواب آپ نے بیان کر دیئے یہ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے بہت سے بہت سارے عمل ہوتے ہیں سب تو انجام نہیں دے سکتے تو جو سب سے افضل ہے اسے انجام دیں مولا کائنات کا سوال سن کر کے پیغمبر اکرم نے جو جواب دیا ہے حضور نے کچھ کرنے کا تذکرہ نہیں کیا کچھ نہ کرنے کا تذکرہ کیا کچھ تو کرنا ہے نماز پڑھنا عمل ہے افتار کرنا افتار کرنا عمل ہے قرآن کی تلاوت کرنا کچھ کرنا ہے نہیں ہے کچھ نہیں کہا پیغمبر ہے حضور فرماتے ہیں افضل العمال فی هذا الشہر الورعون مہارم اللہ اس مہینے کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کا گناہ نہ کرو جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے دور رہو اگر اللہ نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے غیبت سے دور رہو تحمد کو حرام قرار دیا ہے تحمد سے دور رہو دوسروں کا ناحق مال کھا جانے کو حرام قرار دیا ہے اس سے دور رہو اگرچہ ہمارے ہاں روزہ رکھنے کے بعد بعض چیزوں کی چھوٹ مل جاتی ہے معاف کر دیتے بچارہ یہ روزے سے یعنی کوئی روزے کا لازمہ ہے روزے میں کچھ غصہ زیادہ آنے لگتا ہے نا ان کو ڈاٹ دیا ان کو ڈبٹ دیا ان کی توہین کر دیا انہیں گالے دے دیا اور لوگ یہ کہیں چھوڑتے بچارہ روزے سے حالانکہ معاملہ الٹا ہے معاملہ الٹا ہے اگر رمضان شابان میں غصہ کرتے تھے تو قبول ہے لیکن رمضان میں غصہ قبول نہیں ہے شابان میں اگر کسی کوئی کوئی بد کیا تھا تو اتنا گناہ نہیں ہے اتنا گناہ رمضان میں گناہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکمت میں ایک خاتون آئیں ایک خاتون آئیں ان کے ساتھ ان کی کنیز بھی تھی نوکرانی ان کی معصی ان کی وہ بھی ساتھ بھی تھی پتہ نہیں کسی بات کی اوپر انہوں نے ایک دفعہ موٹی سے گالی دیا اس کو موٹی سے گالی دیا حضور اکرم نے اپنی ازواج میں سے ایک دوجہ سے کہا ایک پلیٹ میں کھانا لے کر کیا کھانا لے کیا گی حضور نے خاتون کے سامنے پیش کر دیا بسم اللہ نوچ فرمائی یا رسول اللہ رمضان کا مہینہ میں مسلمان ہوں میں روزے دار ہوں اب کھانا پیش کر رہے ہیں پیغمبر نے فرمایا کیفہ سنتے وقت سببتل جاریا یہ تمہارا کیسا روزہ ہے کہ اپنی کنیس کو تم گالی دے رہی ہو اپنی کنیس کو گالی دے رہی ہو ہم نے سمجھ رکھا تھا نہ کھانے کا نام روزہ ہے نہ پینے کا نام روزہ ہے روزہ اپنے نفس پہ قابو پانے کا نام ہے نفس پہ قابو پانے کا نام ہے اگر نفس پہ قابو پا لیا ہوتا تو غصہ کیسے آتا غصہ تو بھی آئے گا نا غصہ میں بے قابو کب ہوتا ہے گالی کب لکھ لے گی دبان کے ہمارے آقا صاحب جی نوکروں کی شامات آ جاتی ہے رمضان میں پچھانے دعا کرتے ہوں گا یا اللہ روزہ نا جلتی سے چاند دکھا لائے انتیس کے وجہ چھوٹے انسی تو سوال ہمارے ہاتھ ہوتا نہیں ہے کیونکہ بیچ مجلس میں سوال کرنا کیا ہے بے عدبی ہے گفتاخی ہے اگر مجلس کے بعد ہم تھک جاتے ہیں مجلس کے بعد گھپے رڑانے کو نہیں تھکتے ہیں البتہ لیکن اپنے بیان کی وضاحت کے لیے تھک جاتے ہیں ہمیں بھی احساس ہوتا ہے تھکن کا اور ہم سے زیادہ ہمارے بھی ازبان کو احساس ہوتا ہے نہیں نہیں موڑا نہ تھکے ہوئے موڑا نہ تھکے ہوئے تو داری سے باتے ہم لوگوں سے کوئی سوال کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے پھر ہم آزاد ہو جاتے ہیں جو چاہیں پڑے جو چیز ہم نے چاہا بیان کر دیا مجمع نے بھی ماشاءاللہ واوہ بھی کر دیا سماناللہ بھی کر دیا نارے بھی لگ گئے ہم بھی چلے گئے کچھ دنوں کے بعد وہی ایک مسلمہ عقیدہ بن جاتا ہے وہ بات جو ہم نے بے بنیاد بات ممبر سے بیان کی تھی کچھ مدت کے بعد میں نے سنا تھا ممبر سے سنا تھا ہم نے دیکھیں یقیناً ممبر کو اتنا محترم ہونا چاہیے اتنا ذمہ دار ہونا چاہیے ممبر کو چاہے شاعر ہو یا خطیب جو بات بیان کرے وہ مستند ہونا چاہیے مگر افسوس ایسا ہے نہیں لہذا آپ حضرات کو بیان کر کے آنکھیں کان کھول کے بیٹھا کیجئے مزیدہ بھروسہ نہ کیجئے پوچھئے سوال کیجئے یہ بات آپ نے کہاں سے کہی ذہر سے بات ہے دین کے عنوان سے ممبر سے جو بات کہتے ہیں اس کا سورس فقط دو چیزیں ہیں قرآن اہلِ بیت قرآن اہلِ بیت جو نظریہ جو عقیدہ جو حکم ہم بیان کرتے ہیں اگر ہمارے پاس قرآن اور اہلِ بیت کی سند و دلیل موجود ہے ایک وہ برحق ہے اور اگر نہیں ہے تو وہ باطل ہے چاہے آپ نے نہ ہو یا نہ سنا ہو آپ کا سننا ہے نہ سننا میں یار آپ ممکن ایک چیز کو بارہا سن چکے ہو بارہا سننے تو وہ حق نہیں بن جائے گا اور اگر آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو پہلی مرتبہ سننے نہ اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے نہ خطیب کو اجازت ہے قرآن اہلِ بیت سے ہٹ کے گفتگو کرنے کی نہ شاعر کو اجازت ہے ذاکر اپنے نکتے کے چکر میں چلا جائے شاعر اپنی تخیلات کے روح میں جو ہے بہ جائے تخیلات کی ایک حد ہے ایک لیمٹ ہے لیکن تخیلات وہی محترم ہیں جو تعید ہو جائے اکسل ہوتا ہے آپ مسیحوں بھی دیکھیں گے نوحوں میں بھی دیکھیں گے کہ اکبر نے یہ کہا ابباس نے یہ کہا کبرا نے یہ کہا سکینہ نے یہ کہا کبھی کہا کہا کدھر کہا ہے کہیں روائے ہے کہیں یا ہم جیسے خطیب ہم جیسے کم پڑھے لکھے خطیب جو ہے وہ نکتے کے چکر میں نکتے سازی کے چکر میں نکتہ تو بن گیا مگر نہ قرآن سے تعید حاصل ہو رہی ہے نہ احادیث سے معصومین سے تعید حاصل تو برحال جو بات تھی سوال ہم لوگوں کو اچھا نہیں لگتا اور اگر پھنس بھی جاتے ہیں تو کسی طریقے سے ٹالو آڑا ترشاہ جواب دے کر کے بس مصیبت تلے وجہ کیا ہے وجہ کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے اپنی کمی کو چھپانے کے لئے یہ سب پورا دھو پیچ لیکن جب احمہ سے سوال ہوتا تھا وہ تو بہرِ علم ہے نا ان کے علم کی حد کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے محدود کرنا تو دور کے بات ہے حد کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان سے جب سوال ہوتا تھا تو احمہ علیہ السلام جواب اس طرح سے دیتے تھے ایک سوال کا جواب دسیوں سوال کا جواب بن جائے مولا سے سوال کیا گیا مولا یہ بتائیے فرشتے افضل ہیں یا انسان بنی آدم مولا جواب میں فرماتے ہیں پہلے پہچانو کہ انسان کیا ہے پہلے پہچانو کی فرشتے کیا ہیں فرشتے ہی کیوں جانور کیا ہیں انہیں بھی پہچانو مقابلہ انسان کا فقط فرشتوں سے نہ کرو جانور سے بھی اس کا مقابلہ کر لو فرماتے ہیں اِنَّ اللہ اِنَّ اللَّهَ عَضَّ وَجَلْ رَكَّبَ فِي الْبَحَائِ مِنْ شَهْوَةً بِلَا عَقْلِ اللہ نے جب جانوروں کو پیدا کیا تو اللہ نے جانوروں کو خواہشات تو دی ہیں عقل نہیں دی عقل کیا ہے عقل وہ ہے جو حق و باطل کو پہچانے حلال و حرام میں تشخیص دے جائد و ناجائز کی معرفت حاصل کرے اللہ نے جانور کو خواہش تو دے دی بھوک لگی ہے کھانا چاہیے اب اسے اس کی پرواہ نہیں ہے کھیت امنا ہے کی پر آیا ہے جو ملا سامنے کھالو حرامو حلال کی کوئی قید نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ عَضَّ وَجَلْ رَكَّبَ فِي الْبَحَائِ مِنْ شَهْوَةً بِلَا عَقْلِ وَرَكَّبَ فِي الْمَلَائِكَةِ عَقْلًا بِلَا شَهْوَةً اللہ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو انہیں عقل سے نوازہ خواہشات نہیں دی فرشتوں میں عقل تو ہے مگر خواہشات نہیں ہے جانور خواہشات کے تابع ہیں فرشتے عقل کے تابع ہیں وَرَكَّبَ فِي بَنِي آدَمْ كِلَيْهِمَا لیکن جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اب یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر عقل بھی ہے شہبت بھی ہے خواہش بھی ہے دونوں چیزیں دیں اللہ نے ہمیں بھوک بھی دیا اللہ نے ہمیں پیاس بھی دیا ہمیں پانی کی بھی خواہش ہے ہمیں کھانے کی بھی خواہش ہے مگر ساتھ ساتھ عقل بھی دے دیا نہ ہر چیز کھانا نہ ہر چیز پینا کھانے پینے سے پہلے دیکھ لینا حلال ہے یا حرام سروات پڑھیں گے محمد وآلہم ہمارا وجود دہرہ وجود ہے کہہرہ وجود نہیں ہے دہرہ وجود ہے اب اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ فرشتے افضل ہیں انسان افضل ہیں یا جانور افضل ہیں مولا فرمائے مولا افضل ہے کون افضل ہے اور کیوں افضل ہے یہ بھی بیان کر دیا کون اور کیوں مولا فرماتے فمن غالبا شہوتہو اقلا جس کی خواہش نفس اقل پر غالب آ جائے دو قوتی ہو گئی نا ہمارے اندر خواہش بھی ہے اقل بھی ہے خواہش کہتی کھاؤ بھوک لگی ہے اقل کہتی یہ والا کھانا مد کھانا یہ تمہارے لئے مذیر ہے یہ تمہارے لئے لقصان دے پیاش لگی ہے پیو رمضان کا مہینہ ہے ابھی نہیں پیو اقل کہہ رہی نا پیو خواہش کہتی ہے پیو جنگ ہو رہی ہے دونوں میں کون جیتے گا اگر خواہشیں جیت گئیں تروزہ کیا ہوتا ہے رمضان کیا ہوتا ہے حلال کیا ہوتا ہے ہر ایک بھکوشلہ ہے ہم نہیں مانتے اسے ہمیں جب بھوک لگی ہے ہم تو کھانا چاہتے ہیں فَمَنْ قَلَبَ شَحْبَتُهُ اَقْلَحَ جس کی خواہش اس کی اقل پر غالب آجائے فَهُوَا شَرُّمْ مِنَ الْبَحَوْئِمْ فرشتوں سے افضل ہونا تو دور کی بات ہے یہ تو جانور سے بھی بتر ہے اس سے جانور بھی بہتر ہے کیونکہ جانور بھی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں اقل کا نہیں ان کے پاس تو اقل ہے ہی نہیں تمہیں تو اقل دیا تھا اقل سے نوازا تھا اس کے باوجود تم نے اقل کو پسے پوچھ ڈال دیا تم جانور سے بتر ہو وَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ لیکن جس کی اقل اس کی خواہش نفس پر غالب آجائے بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے کھانا رکھا ہے شربت روح افضا فریج میں تھنڈا تھنڈا موجود حلق میں کاٹے پڑے ہیں نہیں پییں گے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے بھوک لگی ہے کھانا رکھا ہے مگر نہیں یہ تو سجاد صاحب کا ہے میرا توڑی ہے ان کی اجازت نہیں ہے بغیر مجھے تو لکھا جائیں گے ہم مَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ جس کی اقل شہوت پر خواہش پر غالب آجائے فَهُوَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَلَاِكَا وَفَرِشْتُونَ سے افضل ہیں تو ہمارے اندر دو پہلو ہے دو چیزیں اللہ نے ہمیں دیئے خواہش بھی ہے عقل بھی ہے مادہ بھی ہے مانہ بھی ہے جسم بھی ہے روح بھی ہے ہیوانی پہلو بھی ہے ملکوتی پہلو بھی پایا جاتا ہے اور دونوں کے تقاسے ہیں دونوں کے تقاسے ہیں دونوں کی ضرورتیں ہیں اور دونوں کی ضرورت پوری کرنا ہمارے ذمہ داری ہے نہ آپ جسمانی ضرورتوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ آپ روحانی ضرورتوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں ہمارے ہاں متاسفانہ افرات اور تفرید کے شکار ہم ہو جاتے ہیں کچھ حضرات وہ ہیں جو مسلح عبادت پہ ایسا بیٹھے کہ اب دنیا و مافیہ سے غافل ہیں نہ اپنی خبر ہے نہ اپنے سماج کے خبر ہے نہ اپنے بالبچوں کے خبر ہے اور کچھ وہ ہیں جو مادیات میں اتنا غرق ہو گئے اب ان کا نہ وہ جو ہے مسجد کو پہچانتے ہیں نہ امام والے کو پہچانتے ہیں نہ نماز جماعت کو جانتے ہیں نمبر نیسو ماتن سے ان کو آشنائی ہے اسلامی نفتہ نظر سے جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے روحانی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے قرآن کی آیت ہے جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ہاتھ دیا ہے پیر دیا ہے زبان ہے کان ہے عقل ہے کائنات میں موجود ساری نعمتیں ہیں آکسیجن ہے زمین ہے پانی ہے پھل ہیں فروض ہیں جانور اس ساری چیزیں ہیں اسے ہم کس چیز کے کام ہیں اس ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لئے بنائی ہیں فران کی آیت ہے خلاقا لکم انسان یہ ساری کائنات تیرے لئے ہیں یہ سب تیرے خادم ہیں تو مخدوم ہے اپنے مقام کو پہچان یہ ساری چیزیں دریا پہا سب تجھے سرویس دینے کے لئے ہیں تیرے لئے ہیں ان سے استفادہ کرو استفادہ کرو کا ہے کے لئے دنیا سوارنے کے لئے محل بنانے کے لئے بہترین گاڑی خریدنے کے لئے چاندار کپڑا پہننے کے لئے بین بیلنس بڑھانے کے لئے بس بس یہ ہمارا مقصد حیات ہے قرآن کہتے ہیں نہیں یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں آخرت سوارنے کے لئے وَبَّغِ فِي مَا عَتَا قَوَادْدَارَ الْآخِرَةَ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں آتا کی ہیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ کا ہے کے لئے آخرت سوارنے کے لئے زمین دی ہے زمین میں چھپی ہوئی نعمتوں کو نکالو استخراج کرو گیاوں کی شکل میں چاول کی شکل میں کھجور کی شکل میں انگور کی شکل میں نکالو ان میں سے تمہارے لئے بنائی ہیں کاہی لئے جائد نہیں ہے گھر میں بیٹھے نہ رو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ٹکنلوجی کے میدان میں آگے پڑھو علم کے میدان میں آگے پڑھو دولت سمیٹو کاہے کے لئے دولت سمیٹو دنیا کے لئے دولت سمیٹو آخرت کے لئے صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لئے نہیں اپنا گھر فقط آباد کرنے کے لئے نہیں امیر المومنی حضرتِ علی ابن و حبیطاری بلہم شوا جتنا دنیا کی نعمتوں کو مولا علی نے حاصل کیا کیا کوئی حاصل کرے گا وہ پچیس سالہ دور جب مولا اے کائنات سے ان کی اصلی ذمہ داریاں چھن بھی گئی مولا خانہ نشی نہیں ہوئے گوشہ نشی نہیں یہ اتحام ہے مولا کے اوپر کہ علی خانہ نشی ہو گئے تھے پچیس سال نہیں میدان بدل گیا تھا میدان عمل بدل گیا تھا جو ان کا اصل مقام تھا جو اصل ذمہ داری تھی سماج نے اس سے ان کو محروم کر دیا مولا بیکار نہیں بیٹھے مولا نے دوسری میدان میں کام کرنا شروع اقتصادی میدان میں قدم رکھا پچیس سال کے حرصے میں مولا نے ایک بلین ڈالر کمایا جتنے بافات لگائی تھے مولا اے کائنات میں جتنے کونے کھو دے تھے مولا اے کائنات میں جتنے چشمیں نکالے تھے مولا اے کائنات میں سب آج تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے بنی امیہ کی شاری کارستانیوں کے باوجود علی کا یہ اقتصادی موجزہ موجود ہے آج بھی یہ علی کا اقتصادی موجزہ ہے اب اس زمانے کے پیداوری آلات کو دیکھئے پیداوری قوت بازو سے کمایا جانے والا معمولی بات نہیں ہے یہ ایک بلین ڈالر علی نے کمایا لیکن ایک بلین ڈالر کا کیا کیا محل بنایا اپنے لیے مخمل کے کپڑے پہنتے رہے علی بہترین سباری بہترین گھر کچھ نہیں علی کا جو پہلے تھا وہ باد میں بھی رہا اس بات بن حنیف کے نام جو مولا نے خط لکھا اس میں کیا لکھتے ہیں عثمان بن حنیف قد اکتفا امامکم بن دنیا ہو بتم رہے ومن طعم ہی بے قرش اے عثمان بن حنیف تمہارے آقا و مولا نے تمہارے امام تمہارے پیشوانے تمہاری اس دنیا میں سے فقط دوب سیدھا کپڑے لیے تھے اس کے رنگین ترین کھانوں میں سے فقط دو سو کھے روٹی لیا کمایا علی نے بیکار نہیں بیٹھے دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں اللہ نے ساری نعمتیں مومنوں کے لیے پیدا دوسرے تو توفیلی ہیں دوسرے توفیلی ہیں جب کھیت کی سچائی ہوتی ہے باپ کی سچائی ہوتی ہے مقصودِ اصلی تو وہ فصل ہے نا یہ کھر پدوار ہمیں بہرہ مستفید ہو جاتے ہیں نا اسی طریقے سے یہ تو قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے کہ یہاں تو سب کھا رہے ہیں مقصودِ اصلی مومنیں اور قیامت میں یہ نعمت ہے صرف مومنوں وہ ملیں گی وہاں تو فیلی کوئی نہیں ہے دنیا میں جو تو فیلی بھی ہیں تو مولا نے نعمتوں کو حاصل جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی حاصل کرو چھوڑو نہیں انہیں یہ مت کو جی ہم تو متقی پریز گا رہے ہیں ہمیں کام سے کیا مطلب میں بزنس سے کیا مطلب ہمیں تجارت سے کیا مطلب اللہ اللہ ہے جو سکھی روٹی کہیں نہ کہیں تھے کوئی نہ کوئی بندے خود اللہ کے دے ہی دے گا نہیں ایک بلیاں ڈالر کا مولا نے کام کیا ہے سارے باغ چونکہ ہر باغ کی تفصیل موجود ہیں باغ میں کتنے پیڑ تھے ایک پیڑ میں کتنی کجور ہوتی تھی سب کا حصہ ایک باغ مولا کا موت جس میں اٹھالیس ٹن کجور ہوتی تھی ایک باغ مولا کا لیکن جیسے ہی باغ تیار ہوا وقف علل عوام کمہ کھوڑا پانی نکلا بنی حاشم خوش کیونکہ پانی کے کمہ کی قیمت و زمانے میں تیل کی کمہ سے زیادہ عبیت بنی حاشم خوش مولا نے فوراً قاقر قلم مگایا وقف علل عوام موقفات علی کے نام سے پوری کتاب ہے وہ سارے موقفات جمع کیے گئے جو علی نے وقف کیا وقت غیفیما آتاک اللہ دار اللہ خیرہ وہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیبتیں دیئے اس سے آخرت سمارنے کی کوشش کرو مگر دنیا کو بھی فراموش نہ کرو ایسا نہ ہوگی وال بچے بھوکے گھوم رہے تمام دنیا میں آپ خیرات باتتے پھر رہے ہم نے بچوں کی خبری نہیں آپ کے بچے دوسروں کے دروازے پر حق پھلائے کھڑے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلی وآلی کو خبر ملی پہغمبر کو خبر ملی فلا شخص کا انتقال ہو گیا خب پہغمبر پہنچ گئے نماز جنازہ بھی پہغمبر نے پڑھائی ہے ہمارے کسی مومن کا انتقال ہو دیا تو دوسرے مومنوں کو حد تل امکان اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے پہغمبر پہغمبر ہے تو نماز بھی پہغمبر ہی پڑھائیں گے کوئی اور پہ پہ ہمیں ہمیں پلاو مل گیا پلاو کی سکیمت ملا ہے وہ تو فتہ بھی نہیں ہے خود خرص کیا بیچا کچھ کھانے پینے کو ان کو ہے یعنی پہ پہ بیٹھ گئے مروم کیا تھے کیا بی بی ہیں بچے ہیں کس حال میں ہیں دو بچوں کو آگے کہ یہ بچے ہیں پہ نے کہ کھو کھانے پینے کا بندوبست ہے مروم کیا چھوڑ کے گئے ہیں کچھ چھوڑ کے گئے ہیں مروم بچوں کے لیے بہت خبر ہوتی پہلے تو میں ان کی نماز جنادہ بھی نہ پڑھاتا میں انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیتا بچوں کو چھوڑ گئے ہیں تاکہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں بھیک مانگیں یقینا خیر و خیرات انفاق صدقات کا جتنا حکم اسلام نے دیا کیا کوئی دے گا مگر لیمٹ لا تنسہ نصیب کا ملت دنیا آخرت کماؤ مگر ساتھ میں جو تمہاری دنیا بھی ذمہ داریا ہیں ان سے بھی مولا پڑھو ہمیں اپنی جسمانی ضرورت بھی پوری کرنی آئے اپنی روحانی ضرورت بھی بھی دو طاقتیں ہمارے اندر ہیں دو طاقت دونوں میں جنگ ہوتی رہتی ہے اگر عقل غالیب آ جائے فرشتوں سے افسر شہوت غالیب آ جائی تو جانوروں سے بدتر ہم ہمارا وجود کیا ہو گیا مرکب ہے دو چیزوں سے ہے اور یہ مرکب ہونا ہی ہماری ترقی کا راز ہے جانوروں میں ترقی نہیں ہوتی فرشتوں میں بھی ترقی نہیں جبریل جہاں لاکھوں سال پہلے تھے وہیں آج بھی ہیں کوئی ان میں اضافہ نہیں ہے اللہ کی عبادت تو اطاعت ہی میں پوری زندگی ان کی بسر ہو رہی ہے کوئی گناہ نہیں کوئی ماس پھر بھی ترقی نہیں ہے جانوروں میں ہے کوئی ترقی جیسے ہزار سال پہلے تھے ویسے آج بھی نہیں شہد کی مکھی جیسا چھتہ لاکھ سال پہلے بناتی تھی ویسے آج بھی بناتی ہے کوئی ترقی ہو گئی نہیں نہ جانوروں میں ترقی ہے نہ فرشتوں میں ترقی ہے انسان میں ترقی ہے انسان میں کمال ہے ترقی کا سبب کیا ہے مرکب ہونا یہی ترقی یہ مرکب ہونا ہمیں ترقی کی طرف بھی لے جاتا ہے اور یہی مرکب ہونا ہمیں پستی کی طرف لے جاتا ہے دونوں شیئے سی میں ہیں ارسیہ کی دونوں جو دو طاقت جو ہمارے اس کو عام طور سے علماء اخلاق نام دیتے ہیں نفس لواما اور نفس امارا دو نفس ہمارے وجود کے در ایک نفس امارا ہمیں گناہ کی دعوت دیتا ہے نفس امارا ہمیں گناہ کی دعوت دیتا ہے نفس امارا گناہ سے رکھتا ہے منع کرتا ہے نفس امارا کہتا ہے جو چار لوگ بیٹھے کچھ غیبتی ہو جائے کھانا حضر نہیں ہوا ہے حضر ہو جائے عیش زندگی اسی میں ہے دو چار لوگوں کی غیبت کی جائے نفس امارہ ہمیں غیبت کی دعوت دیتا ہے چھوٹ کی دعوت دیتا ہے دوسروں کا مال حرب لینے کی دعوت دیتا ہے دوسروں کی توہین کرنے کی دعوت دیتا ہے نفس اللہ واما منع کرتا ہے نہیں اچھی بات نہیں ہے مومن کی غیبت مت کرو مومن کا دفاع کرو اگر کوئی اس کی برائی کر رہا ہے تمہارا فریضہ ہے تم اس کا دفاع کرو یہ نفس اللہ واما کا حکم ہے وہ نفس امارہ کا حکم ہے جن ہمارے اندر چلتی رہتی ہے نفس اللہ واما چاہتا ہے اس کی بات چلے نفس امارہ چاہتا ہے کبھی اللہ واما غالب آ جاتا ہے کبھی امارہ غالب آ جاتا ہے جب نفس امارہ غالب آ جاتا ہے تو ہم توبہ کے لئے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں جب نفسی لگوامہ غالب آتا ہے توبہ کو ہاتھ اٹھتا ہے جب اممارہ غالب آجاتا ہے گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں گر سے باہر نکلے کہاں جائیں مجلس یا سینیمہ حال مجلس یا سینیمہ حال دونوں ایکٹیو ہوں گئے ہیں اممارہ کہتے ہیں کیا جا کے وہاں ٹائم برباد کرو گے ہمیشہ کس نے سنائی باتیں کسی بیٹی باتیں خواب و خیال کی باتیں فلا فلم آئی ہے چلو اسے دیکھنے چلتے ہیں اس کے اپنا اس کی اپنی کوشش اگر اممارہ غالب آ گیا تو مجلس کا روح مڑ گیا سینیمہ حال کی طرح اور اگر لگوامہ غالب آ گیا تو مسجد میں چلے آ گیا تو ہمارے ہاں یہ جنگ چل رہی ہے ہوتے ہوتے کچھ افراد وہ ہیں جہاں جنگ ختم ہو جاتی ہے ایک طاقت دوسرے پر مکمل طور سے غالب آ جاتی ہے کچھ لوگوں کے ہاں نفس اممارہ نفس لوامہ کو باندھ کے کنارے ڈال دیتا ہے بے جان بنا دیتا ہے اسے اور کچھ لوگوں کے ہاں نفس لوامہ نفس اممارہ کو جو ہے باندھ کر کے کنارے لگا دیتا ہے جب نفس اممارہ نفس لوامہ کو شکست دے دیتا ہے تو یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پیغمبر بھی اگر نصیحت کریں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے امام حسین اور اسغر کو بھی ہاتھوں پہ لے کے اگر آ جائیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے قرآن کہتا ہے انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمِهِمْ وَعَلَى اَفْسَارِهِمْ غِشَاوَةً فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یہ وہ کافر ہے ہر کافر نہیں یہ وہ کافر ہیں ان کے ہاں نفس لوامہ شکست کھا چکا ہے مردہ ہو گیا ہے پیغمبر آپ انہیں درائیں یا نہ درائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے ان کے کان اور ان کے آنکھ پر بردے پڑ گئے ہیں اب ان کا راہ راست پر آنا ممکن نہیں ہے اور جب نفس لوامہ نفس امارہ کو شکست دیتا ہے اور اسیوں سے جکڑ کے کنارے لگا دیتا ہے تو اب یک تیسرا نفس سامنے آتا ہے جس کا نام ہے نفس مدمئنہ نفس مدمئنہ نفس مدمئنہ وہ نفس جہاں جنگ ختم ہو چکی ہے اب جنگ نہیں ہے جنگ ختم ہو گئی نفس امارہ کا وجود ختم ہو چکا ہے نفس لوامہ اس طرح سے غالب ہوا کہ اللہ نے اسے نفس مدمئنہ کا لباس پہتا ہے نفس مدمئنہ کا مرحلے پہ انسان آ جاتا ہے تو پھر اسے خدا کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا خدا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا سنا ہے نا وہ واقعہ جب نمرود میں جناب ابراہیم کو آگ میں پھیکا تھا منجنیق میں جا رہے ہیں کہا آگ میں پھڑکتی ہوئی آگ ہے تحشت کا ماہول ہے خوف کا ماہول ہے جبریل آئے جبریل آئے ابراہیم کوئی حاجت ہے مگر تم سے نہیں جبریل سے ہی فرشتہ تھے حاجت ہے تو مگر اللہ سے ہے اما شہر اللہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے نہ مال نظر آتا ہے نہ اولاد وہ مال عزیز ہے اولاد عزیز ہے لیکن خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں نفس مدمئنہ کی میراج اگر دیکھنا ہے تو عصرِ آشورہ کربلا میں دیکھنا ہے عصرِ آشورہ کربلا میں حسین کے پاس بڑے اختیمتی جوہر تھی نا محمد جیسے بھانجے تھے قاسم جیسا بھدیجہ تھا ابباف جیسا بھائی علی اکبر جیسا کڑکت جوان بیٹا علی اثقال جیسا پھول سا بچہ بڑے گوہر ہیں لیکن حسین آپ بڑے آسانی کے ساتھ یہ سارے قربانیاں دے دی ہیں آپ دیکھیں حسین نے بڑی بڑی ایک ہی قربانی کافی ہے انسان کی کمر توڑ دینے کے لئے یہ اور بات ہے کہ جب ابباس کی آوازیں استغاہ سے آئے تو حسین نے کہا الہان انکسارا زہری جیولی اکبر نے آوازی یا ابدا علیکم انسلام تو حسین نے کہا بنی علا الدنیا بعد کلافا اے میرے لال تمہارے بات دنیا میری نگاہوں میں سیاہ و تاریخ ہو گئی ہے ورنہ یہ کمر تو انہوں محمد کا جنادہ اٹھاتے وقت ہی ٹوٹ سکی تھی قاسم کا ٹکلے ٹکلے جنادہ جب دیکھیں حسین آ رہے تھے اسی وقت دنیا اندھیری ہو چکی تھی اتنے قیمتی گوھر حسین نے راہ خدا میں قربان کیے مگر پیشانی پر شکر نہیں ہے مقتل کا جملہ ہے کہ جیسے جیسے حسین پر مصیبتیں بڑھتی جا رہی تھی حسین کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا مصیبتیں برداشت کرنا اور ہے بہت سے لوگ ہوتے مصیبتیں برداشت کر رہتے روتے نہیں ہیں بیٹھتے نہیں ہیں مگر چہرے سے پتا چل جاتا ہے ہے مصیبت زدہ چہرے کا رین بدل جاتا ہے لیکن مقتل کربلا ہے کہ حسین کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا اور نہ محمد کا جنازہ اٹھایا چہرہ کھل اٹھا قاسم کا جنازہ اٹھایا چہرہ اور کھلا اب باس کے لاشے پہ چہرہ اور کھلا علی اکبر جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ نہیں رہا تھا بڑی حاشم کے بچوں کو بلایا تھا چہرہ اور کھلا حد تو یہ ہے کہ چھ مہینے کا بیشیر علی اصغر سب سے بڑی مصیبت حسین کے لئے کون سے تھی جس وقت علی اصغر کا جنازہ حسین کے ہاتھ دیتا آپ دیکھیں انہوں نے محمد کا جنازہ اٹھایا کوئی استراب کوئی بیش ہے نہیں ہے نہیں قاسم کا جنازہ بہت مشکل مرحلہ تھا یتین بھتیجے کا ٹکڑے ٹکڑے جنازہ بیوہ بھاوچ کے سامنے جا کے لکھنا ہے بڑی سخت مندل ہے مگر کوئی استراب نہیں علی اکبر کا جنازہ اٹھ نہیں رہا تھا مگر لے گئے استراب کوئی تھا نہیں لیکن جب علی اصغر کا چھوٹا سا جنازہ حسین کے ہاتھ خیمے پہ جانا چاہتے ہیں عمت جواب دے رہے ہیں کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے انہا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ رَدَنْ بَقَبَائِهِ مولا یہ چھوٹا تھا جنازہ آپ کے ہاتھوں پہ اتنا بھاری کیسے ہو گیا جو علم محمد کا جنازہ آسانی سے لے گیا جو علی اکبر کا جنازہ لے گیا اس کے لئے علی اصغر کا جنازہ اتنا بھاری کیسے ہو گیا عجب نہیں حسین آواز نے او نادا اب تک میں جتنے جنازے لے گیا تھا یہ ان کے جنازے تھے جن کی ماں کو جنازے ہی کا انتظار زینہ کو اون و محمد کے جنازے کا انتظار امہ فروہ کو قاسم کے جنازے کا انتظار خیمے میں بھیبیوں کو علی اکبر کے جنازے کا انتظار لیکن ہائے ننہ بیشیر ماں نے مجھے پانی پلانے کے لئے دیا تھا ماں اس انتظار میں بیٹھی ہے میرا بچہ سہراب ہو کے آنے والا ہے عزیزوں جب حسین علی اصغر کو لے کے خیمے میں داخل ہوئے ہیں ابا کا سایہ کیے ہوئے تھے ادھر سے رباب آگے بڑھی میرا بچہ سہراب ہو کے آ گیا ادھر سے سکینہ آگے بڑھی میرا بھائیہ پانی پی کے آ گیا لیکن جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا رباب کی نگاہ جب علی اصغر پہ پڑھی کیا دیکھا گلا چھدہ ہوا من کا ڈھلا ہوا طلب گئی ماں رباب نے بس ایک جملہ کہا بنیہ ہم اس لوکات انہار اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی دبا کیے اللہ لانت اللہ علی قوم ظالمین وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ زَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بارِ الٰہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرماؤں بارِ الٰہا صدقے میں اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرماؤں کہ ہم اپنے مرکب وجود کے دونوں پہلووں کی خدمت کر سکیں دونوں کا حق ادا کر سکیں بارِ الٰہا صدقے میں اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرماؤں کہ ہماری دنیا کی ساری صحیح و کوشش صرف دنیا ہی کو آباد کرنے تک محدود نہ رہ جائے بلکہ اصل مقصد آخرت کو آباد کرنا بارِ الٰہا صدقے میں اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کے جو ممنین و ممنات بیمار ہیں انہیں شفائے آجلے کاملہ عنایت فرماؤں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرماؤں جو پریشانحال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤں بارِ الٰہا صدقے میں اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کے جو بیروزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار انعیت فرماؤں جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرماؤں بارالہ آشد کے میں اہل بیت اکھار علیہ السلام کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور سالح اولاد انعیت فرماؤں جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق انعیت فرماؤں بارالہ آشی آیان حیدر کررار محبان اہل بیت اکھار زائران سید شہدار ازاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرماؤں بابو صدقہ اہل بیت اکھار علیہ السلام کے مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرماؤں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے آمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے بارالہ مرہوما حسن عراج جن کے حسان سواکت کے مجلس منقض کی گئی ہے انہیں اپنے دامنِ غفران اور رحمت میں چگھائے نایت فرماؤں ان کے پاز مندگان کو صبر اور عجر نایت فرماؤں اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من آوانہی و انصارہ ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرہوما حسن آراب بنت سید عزید الحق مرہوما اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمن الرحیم رحمن الرحیم قل هو اللہ احسن آراب اللہ اسلام علیکی یا رسول اللہ اسلام علیکی یا امیر المؤمنین اسلام علیکی یا فاطمت زہرہ سیدت نسائل عالمین اسلام علیکی یا لسمud احسنา اسلام علیکی یا عباد اللہ اسلام علیکی یا بنا رسول اللہ اسلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکی قریب الغرباء اسلام علیکی مین زعفاء والفقراء اسلام علیکی شمت الشموس اسلام علیکی نیسا النفوس اسلام علیکی ایوہ المدفون بے ارزتوس اسلام علیکی مخششیت زوارف یوم الجزا اسلام علیکی سلطان الارب والاجام اسلام علیکی آب العسان علی ابن موسی الرزا ورحمت اللہ وبرکاتو اسلام علیکی مولانا صحب الزمان اسلام علیکی خلیفت الرحمن اسلام علیکی مامل سبل جان اسلام علیکی مزہر الیمان اسلام علیکی شریق القرآن اسلام علیکی مامل زماننا حاضج اللہ تعالی فرجق وصال اللہ تعالی مخرجق وظہورق وعبانق منصارق ورحمت اللہ وبرکاتو محمدین اکرام ایک اعلان سمات فرمالیں بعد نماز مغربیں اسی مسجد میں ساتھ بجے انشاء